مقامی قبائل کمیٹی کوئٹا بولوچستان کی جانت سے پریس فانفیس جا رہی ہے یا پھل یہ چلتے ہیں مقامی قبائل کمیٹی بولوچستان بسم اللہ الرحمن الرحیم محضر ساتھی حضرات سائیوان حصہ ملکو سب سے پہلے آپ ساتھی حضرات کا انتہائی مشکول ہیں کہ آپ ساتھی حضرات نے اپنی شمالتی وقت سے وقت دکھال کر ہمیں مشکول کرنایا محضر ساتھی حضرات جیسے کہ آپ کے حل میں ہے کہ ہم مقامی قبائل کمیٹی بولوچستان بولوچستان زلق بیٹھے میں قبائل و ذمہ داران کی چھتی پشتی ملوسی بلا فیمتہ حرازیہ حق ملکیت اور منظم سازش کے تحت لینڈ ماہیہ کی جانب سے جاری قبضگری ملکی و ریاستی آداروں کی جانب سے قبائل کی زمینوں پر بدہ کسی مشاورت کے جہاری حورت کی ارادوین کے خاتمی کے فلسل جو ہے اعتجاج کرتے چلی آرہے ہیں آج اس قسمتی سے طویل ورحامن اعتجاج وچھے نجیت کے بعد صبح کے تمام قبائل ظلمائی اور سیاسی جماعتوں کا ہمارے جدو جہل اور ہم مقاصر پر ہمارے ساتھ ایک جیتی ایک جیتی اور رحمہ کے جیت پر نہ صرف دستیق مہد ہے بلکہ بنوچستان کی سطح پر یعنی گوادر سے لے کر جو پر موثر اعتیاد وعواز پورے سلی کے قبائلی وزمیداران کے باعث مصرف اور یہ بھی ایک احقیقت ہے کہ بلکہ بلکہ قبائلی صوبہ ہے اور قبائلیوں کے درمیان قائدہ عدود اور علاقوں کا تعین بھی ہوا ہے جس میں قبائل سیخوں سالوں سے آباد اور آباد لوگ پر آمن طریقے سے رہ رہے ہیں اور چند تاریخی عقائد آپ کے سامنے ویان کرتے ہیں یعنی انگریزوں کی اس قطعے میں آنے کے بعد اتاریخ سو اٹھانویل تا انیس سو آٹھ پر پہلی دفعہ اور انیس سو اکتالیس تا انیس سو پین تاریس میں زمینوں کی دوسری بندوست ہوئی تھی جس میں بقاعدہ تو سٹیلمنٹ قانون واجب حرض وغیرہ قومت نظر رکھ عدود مالکانہ اور عیسس کا تحیل عرض اللہ موزہ اور محار میں واضی کیا گیا ہے جو کہ رکارڈ پر موجود ہے انیس سو اکتالیس تا انیس سو پین تالیس کے بعد پورے صوبے بلوچستان بالخصص زلہ قویٹہ میں بندوست کے عامل کو مکمل نظران دار کی گیا ہے قانون کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا کہ ار سال پچیس اور پیس سال کے بعد ار موضوع میں بندوست ہوتا اور ار پانچ سال کے بعد جمع بندیا بنتے لیکن حکومتی آداروں نے اپنے پرائے ضرور گرانیز ترکے اپنے اہم مسئلے کو نظران دار کیا گیا ہے اور مسلسل غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے اور اس دوران سٹر اور آسی سال گزرنے کے باوجود بندوست نہیں کیا گیا اور اسی کے ساتھ بہتر بہتر میں بڑھو حکومت کی ویپانس پالیسی کو بھی اس وقت کے گورنر بلوچستان کے واضح آرڈر کے باوجود نظر آنداز کیا گیا جو کہ باقاعدہ جرم تساوت ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ بوجست آدوار میں پورے صبح بلوچستان اور بلخصور زلہ کوئٹہ میں حکومت بلوچستان اور صبح انتظام میں موجود باثر اپراد میں کچھ مقصوص مقاصد کے حصول کے لئے بندو بس کا عمل جوز کیا گیا تھا اس قاضی شاوانی حیرانی سادہ چشمہ جوزی اور انہ اولد میں قبائل کی زمینوں کی مختلف خضوحات میں غیر لوگوں کو جن کا زلہ کوئٹہ کی جائدات سے کوئی تعلق نہ تھا اثر اور رسوع اور باری رقم کے احوض قبائل کی بلا فیمتہ زمینوں کی راٹمنٹ کا شروع کی گیا جو قبائل اور ذمہ داران کو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے بعد میں قبائل کی مزاعمت کی حقیقت سے اس طور کی حکومت نے صوبہ یا سمدی کی ممبران پر مجتمل کمیٹی بنا کر کمیٹی نے مکمل چاند بیم کے بعد کمیٹی کے رپورٹ اور حکومتی کے بعد میں 1995 کی نوٹفیکشن اور 1995 ایک کے صوبہ حکومت اور حکومت 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 نے وہ تمام لیز الارٹمنٹ غیب کرنے گی دیکھ کر 87 اور 96 سے 1995 پر بندوست کی عامل کے دوران کی تمام دار آئیاں اور ریکار منصوب کر گئی لیکن بد قسمتی سے اس منصوب شدر اکار کو آج تک تحصیل حضر کوئٹہ میں سراب علبی آزار گنجی آزار گنجی کی آوازے سے چلایا جا رہا ہے اس کا پوری نوٹس لینا انتہائی ضروری ہے ساتھی حضرات صاحبہ کہ پچھلے دور حکومت میں عوامی منشا اور قبائل کے مباد کے خلاف بی ای کے نام جو بل پاس کیا وہ بوری بلوچستان بل خصوص کوئٹہ اور زمین آروں کے ساتھ حضی آرہ 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 ہم آئی کوچ بلوچستان کا بی ای کے حوالے سے عدالتی پر اس لئے خوص آتے ہیں اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے مندرجہ پالا مطالبات یعنی یہ صبح بلوچستان میں چکی بھی زمینیں ہیں وہ یہاں کے قبائل اور زمین داروں کا عمل دیت ہے لہذا اس سلسلے میں کہیں بھی عکومت یا ریاستی آداروں کا ایک ایک زمین بھی نہیں ہے عکومت اپنی زمین داریوں کو پورے کرتے بلوچستان بلوچستان بلوچست کی عمل کو شروع کر کے سٹلمنٹ کی عمل کو غیر جانب دار اور اہل افراد کی ممکن بنایا جائے اور کینسل شدہ ریکارڈ پر حمل کرامت کو یقین بنایا جائے سابقی حضرات چشمہ چوزئی میں قبائل کی بلوچست زمین پر خاند بدوش شروع کی صورت میں عباد خاند بدوش جنگی نمہ عبادی کی ناروہ عمل کو زید ملکیت کے قابل گریف اقدامات قابل قبائل دشمن و انسانی جانوں کی زیاد حسب بندی ہیں لہذا ہم آج سے سائیبان کے تلوسط توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چشمہ جوزئی میں قبائل بندوبستی زمین کو خاند بدوش سے واقضہ کرایا جائے بسورہ کی دیگر امسخ اعتجاج کرنے میں عق بجائی ہوگی اس کے علاوہ نفتار میں بازعی قبلی کی پندرہ سو اکڑ پر تیپ کا قبضہ جبکہ انیس تیریس کے جنگ عظیم و دویم کے دوران امرجنسی کے دیگ لیگ سولہ چھے سو چھے سو چھے سو اکڑ احراجی ریاست اور یسیدی اداروں کی استعمال میں لانے کے بجائے غیر مترکہ قوم و آشخاص کو الارٹمن بہورن کینسل کیا جائے اور آغبر میں ریگی جو تا کیلی باروز دن ازار چھے سو ساکھ اکر جو مختلف صوبائی محکموں کو آرات کی بھی ہے اس کے علاوہ ملخف جنگلات جو مصلف جنگلات جو کے بازے قبلے کے جنگلات کے یہ دیا تھا ان میں پیپ کے بارہ آزار اکڑ برکبز ہیں اس کے علاوہ ریگی چوپ میں اسخیر قبائل اور بازے قبائل کی مشترکہ راضی پر پندرہ پانچ سوی اکڑ سے زیادہ ہے کی زمین بغیر کسی مشاورت کے سیکرٹر لیور کے لیے آوسنگ سکیم کے نام خط علاوہ کو منصوب کیا جائے اختراب آستریا میں شعوانی اور گرانس آدار کے قبائلی زمینوں کی علاوہ منصوب کی جائے انہ علاوہ کی یعنس ہے ان زمینوں کی علاوہ منصوب کی جائے ملازعی میں وزیعظم آفزن سکیم کے نام پر علاوہ زمین کا محوضہ ادا کیا جائے آسترہ برگی میں تک دوسری آفزن سکیم کو ختم کیا جائے محوضہ صاحب کے ادراغ انتیائی افزن کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورے بولوچستان بالخصوص اللہ پیٹہ میں قبائل وزمداروں کے عراضی پر قبضہ گری کے اطلاع آج تک انتظامی ستہ پر خات رفا قدم نہیں اٹھایا گیا جو قبضہ گیروں لیند مات کے تک تک اور اصر مالکان کے لئے پرشانی وہ اشتلاع بن رہا ہے لہذا حکومت اور انتظامی لیند مات کے خلاف حانی آج سے نمتنے اور قبائل وزمداروں کی زمینی زمینوں کے تاپوس کو یقینی بنایا جائے اور اس کے ساتھ گوادر میں قبائلوں کے زمینوں پر بار لگانے کا حمل نہ صرف قابل مضمات ہے بلکہ ایسے اقامات قبائل میں بیچینی کا باعث بندے ہیں جس سے شکو پشباب کا جہنم لینا بطری عمد ہیں اور ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ اقامات اور یعزتی آداروں کو جہاں بھی زمین کی ضرورت ہو وہ وہاں کے قبائل و زمینداروں کو اعتماد دے کر قبائل و زمیندار کی آپ مطابق زمین آسل کریں اور بغیر کسی مشاورات اور اعتماد میں لیے بغیر یعزتی آداروں یا حکومات یا محکموں کے زیر قبضہ و حالات منت مکمل ختم کر کے قبائل و زمینداروں کے نام اقت و ملکیت کو یقینی بنایا جائے بس صورت دیگر معوضی کی عمل کو جانب سے کاروباری درمی کسی بھی صورت قبائل و زمینداروں کو قابل مکمل دی ہے صافی حضرات ہم اب حکومت بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ لینڈ مارکیا کے خلاف موصد کروائی کی جائے پورے بلوچستان میں رین جانی دار ایل رینیو عملہ تائینا کر کے عدد کی اقوام کے تائی رینیو اور سپیلمنٹ کوانی کی روشنی میں جل در جل سپیلمنٹ کا عمل شروع اور مکمل کر جائے اور مقامی قبیل کے نام انتقالات انتقال کیا جائے ہم یہ وضاحت دور نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے مدرجہ والا مطالبات پر ہمارے ساتھ شریک سیاسی جمعیت قبائل زرمائی ہمارے ساتھ یقیان ہیں اور ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے اور اس مقصد کی اصول کیلئے ہم اپنے جاری پرامن جہد جہد کو مزید وسط دینے کیلئے انقریل ایک گرین جرگا منقر کریں گے جس نے سبیہ کی بلند بائیس یا ایسی کئی دن کو بھی دھرک کیا جائے گا منجانے بے مقامی قبائل زلط تکا بڑی ممن کیلئے بہت کیلئے بہت بہت جی 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 میرا فلائٹ ہے جی اجاز سے میں تو سب سے پہلے آپ صاحب دوستوں کا دوست میں سب ہمارے دوست کر رہے جی میں آج جو پریس کانفرنس بہت اور اس کو بہت پہلے ہونا چاہیے میں شکر گزاروں بقامی قبائل کمیٹی بروجستان جو ملک بیشنوں مجیسو خان صاحب ان کے پیزر تھے میں آج اس ملک پہ ان کا شکر گزاروں ان کی ساری ٹیم کا شکر گزاروں وہ دو سالوں سے اس ایشیو کو ایڈرس کر رہے ہیں ہم ایز اپارٹی اس میں کوئی نے ہمیں کوئی بندرہ دینی آفتہ پہلے ان کا انمیریٹیشن آیا اور ہم اس میں گئے اور بہت بڑا فار ٹیکٹر گا ہوا میں سمجھتا ہوں کہ بروجستان کا بہت بڑا ہے مسئلہ ہے اس میں آپ صحافی دوست میرے ساتھ شاید اتفاق کرتے ہوں گے کہ آج سے ایک سال پہلے نصیر آباد کے پورے زمینداروں نے پیدا مارچ کر کے نصیر آباد سے یہاں پہ آئے تھے کہ گورنمنٹ ریاستر سے ہماری زمینوں کو قبضہ کر رہے ہیں جو یہاں پہ ٹینٹ لگاتے ہیں بیٹھے تھے میں بھی کچھ پاس آیا تھا یہ ایشو جو کہ یہاں سلسلہ پہچا سے شروع ہوا لیکن یہ یوب سے لے کے گوادر تک اور چمن سے لے کر یہ جے کبابہ تک کا ایشو ہے جس میں پورا بروجستان کا ایک ایک ایچ اتاثر ہوا ہے جو سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری سکسٹی پور تک یہاں پہ اگر سیٹلمنٹس ہوئے جس جو سیٹلمنٹس کا میں سمجھتا ہوں کہ دس سے بارہ فیصد صرف لوگوں کے زمینوں کو یہاں پہ بندوبستی قاتل میں ڈالا گیا باقی نوے فیصد لوگوں کے زمینات آج کی سیٹلمنٹس نہیں ہے وہ انسیٹرٹ زمین کہہ راتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بڑا اسٹری بتایا گیا پریزیڈنٹ نے کہ ہم یہ صدیوں سالوں سے کہیں صدیوں سالوں کا ہوتے ہیں میں نے جرگے میں اپنے زمینوں کا چھار سو سال کا میں نے پیپر دکھایا جرگہ میں چھار سو سال پہلے سے یہ زمین میرا ہے تو میرا گزارش ہے کہ جو قبائل کی آزاروں سالوں سے ملکیت جو اس ریاست کی عمر کو اس وقت چھلتر فیلتر سال ہیں جو لوگ صدیوں سے ان کے پاس کاغذات آزاروں سے وہ زمین ان کے پاس ہے آج یہ ریاست ان کو قبضہ کرتے یہ کہتا ہے کہ یہ میرے جائدات اور میرے زمینات ہیں ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یقینا یہ پوری بلوچستان میں یہ سلسلہ شروع ہے ایک تو یہ ہے کہ میں آج کی پولیس کانفرنس کے توجہ سلسل سے پورا بلوچستان میں جو قبائل کی انسیٹرڈ زمین ہے فوری طور میں ان میں ان کی اقیمالیتی تسلیم کرتے ان کے نام کے ان کو ٹرانسفر کیا جائے جو کہ داتوں میں ڈالا جائے دوسرا ایک ایک منٹ اور لگا کی گوالک کے حوالے سے یہاں میں بات ہوا مصیبت دوسرا ہی ہوا کہ اسلام آباد صوبوں کے اقوط میں اس طرح ڈاکہ ڈال رہا ہے کہ وہ آڈینے سے چھاپ کے صدر پاکستان کے دستخط سے صوبوں کے اقوط میں مداخلت کر رہا ہے اور صوبوں کے اختیارات میں مداخلت کر رہا ہے اور وہاں بھی قبائل کے زمینوں کو وفاق کی تسلط میں لے رہا ہے ہم اس کی بزور مضمت کرتے ہیں ہم ان آڈینے کے خلاف آر ریڈی سیڈا پاکستان میں ہم نے قراردارے بھی جمع کر چکے ہیں لیکن ان میں کوئی شروعائی نہیں ہو رہا ہے دوسرا آج پاکستان میں کسی شہر میں بار لگا رہے کا سلسلہ نہیں ہے گوادر کو قبضہ کر کے بنیتی کی بنیاد پہ تمام گوادر میں بار لگا کے اس کو وفاق قبضہ کر رہا ہے اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں ابھی انسانی حقوب کا مسئلہ درپیش ہوا ہے یومن رائیڈز کا مسئلہ درپیش ہوا ہے کیونکہ کسی کا گھر کو باہر کی انتر آ رہا ہے اور اس کا مہمہ خانہ جو باہر سے باہر آ رہا ہے بچہ سکول اپنے سکول میں پہلے اس کو جانے کے لیے ایک کلومیٹر کا فاصلہ تک کرنا پڑتا تھا ابھی وہ پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تک کر کے باہر کی گیٹ سے داخلوں کے اپنے سکول پہنچتا ہے اسی طرح اگر مقتدیوں مسجدوں اور نمازیوں کا بھی سلسلہ پچاس کلومیٹر کا فاصلہ پہ اور یہ انسانی حقوب کا مسئلہ درپیش ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس ریاست میں یہ نفرتوں کی بنیاد کو ختم کر کے خبائل کی زمینوں پہ خبائل کی ملکیت کو تسلیق کیا جائے اور فوری طور پہ ریاست اپنی جو سکسٹی چو سکسٹی تری کا جو گرنپڑ والا جو کاغذات کے لوگوں کے نام کر دیا گئے اس کے نہیں بہترین بڑیو بست کا بڑیو بست کر کے تمام لوگوں پر ٹرانسفر کیا جائے جس سے نفرتیں اور زیادہ جنم نہ لیں تینکوئی مجھ بڑی اکٹر صاحب آت کریں شکریہ مہترم میں مہترمی نے تمام باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی بڑیادی سمجھک دوپ کے سامنے ہی کچھ چیزیں میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں بڑیاد کی جو نا میں قلب اہم جائے اب لوگ گویٹا میں بیٹے ہوئے جو نا میرے پاک برنسان کے نیگر علاقوں کو سمجھ نہیں باتیں یا وہاں سے تمہاری نسائی نہیں ہوگی یا ان کی امتر نسائی اب اس جنگے کے دوسن سے اس پونسن کے دوسن سے ہماری کوشش ہوگی کہ جتنے بھی ہمارے دور طرح علاقوں کے روح اس سے متحصد ہو چکے ہیں آپ کو اس سے رابطہ کر کے انہیں بھی بتا دیں کہ گرینڈ جرگہ جو سفقان اس کے ساتھ ہی آپیں جو نا آرگنائز کریں گے اس ملک شاہ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسے سیاست کی نظر کرنے سے سلمت ہم نے شروع سے یہ کہا تھا کہ بھئی جیسے جو ہاتے آپ کے جو نا قبائلی جرگے کے اندر میں کام کریں گے اور آپ جو بھی آدم کریں گے ہم اسی کے توصد سے آگے جاتے ہیں اور دوسری بات جہاں اہم ہے کہ اگر نسید آباد آپ کو پتا ہو کہ ایک لینڈ معافیہ کے توصد سے وہاں پہ آرازی پہ قبضہ کیا گیا جس کے اقلاف نیایتی اہم کی انتجاب بھجتہ انیہیں علاقے کے لوگ اور ہمارے مہتروں پارسی کے سیاستی قائدین جس میں اجنا عزادہ عجید عشقری صاحب کو تو وہاں پہ تشریف لیٹی گئے بلکہ نیایتی اہم ارتجاب میں جلسے کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ بھئی یہ ارازی عوام کی ہے لوگوں کی ضیاب کی ہے اور اسی کٹنکس میں اگر آپ کو معلوم ہو آپ عزادہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت گوادر کے ٹوٹل بیلٹ کی زمینیں یا تو نیوی کا قبضہ ہے یا تو یاپورٹ کا قبضہ ہے یا وہاں پہ آدمی کے دوستوں نہیں کر سکتے اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ صوبائی حکومت جو نام یہاں صوبائی حکومت ہوتی ہے اس کے توصل سے اپنے قائشات کے مطابق اپنی ضرورات کے مطابق زمین کے ارازی کی قیمت پانچ ازار دس ازار پر ایکر رکھ کے اس پر ایک حفظہ جمائے جا چکا ہے اور اس کنٹیکس میں آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس وقت اور مانا کہ شہر کو متقل کرنے کا پروگرام ان کے سامنے جائے اور کر چکے ہیں ٹوٹل علاقہ جو نہ علاقے پاپلی جو نہ نیوی کی آگے دے چکے اور اسی کنٹیکس میں اگر آپ پچھنی گوادر اور دیگر جو نہ علاقوں پر نظر دالیں اور اگر آپ کو کبھی آپ دوستوں پر جی کسی نے سفر کیا ہو ترپت سے لے کے وادر تک تو راستے میں اپنے اگر میں دیکھا ہوگا کہ دس سزار پر ایکڑ کے حساب سے لوگوں کی زمینیں بزور شمشیر اپنے قبضے میں رکھی گئی اور یہ وہ زیادتی ہے کہ جو عوام الناس کے ساتھ کیا چاہتے ہیں اپنیس کے ساتھ کے ساتھ جو سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ میرے دوست نے کہا کہ وادر کو آپ جو نہ سمارٹ سٹی سمارٹ سٹی کے نام پر جو نہ ہم ایک کارڈن آف کر رہے ہیں ایک اسے پنجرہ بنوا رہے ہیں ایک اسے چڑی آگر بنوا رہے ہیں لوگ اندر ہوں گے اور اب باہر کے لوگ جو نہ بنا جانا ان کے لئے نام ہوتی اب یہ ریپ زون میں کیوں یہاں پر بار نہیں لگائی جارہی ہے اس ساتھ بات میں لاہول میں کیوں نہیں لگائی جارہی اور خاص کر فیصلہ بار میں کیوں نہیں لگائی جارہی ہے بھئی سمارٹ سٹی یا جو نہ آپ نے جو بھی بنوا ہے سیف سٹی سمارٹ سیف سٹی بنوا لیے ہیں اور آپ ایک کمرے میں مکمل طور پر نظر رکھ سکتے ہیں تقریبی کاروائیاں اور خرابیاں جتنی پر ہوتے ہیں اس پر نظر رکھ سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بروشتان کے بارے میں جو نہ کچھ سٹیم ہی الگ ہے کہ فیڈل کورنمنٹ نے اپنے کنٹر میں لینی ہے کبھی سبحان اور جنوبی بروشتان کی باتی کی جاتی ہیں اور اب سونے پر سواگہ سندھ اور بروشتان کے جزائر کو بھی اپنے قبضے میں لیا جا چکے ہیں بھئی آپ اسے اپنے قبضے میں لے کے تب ہی وہ پاکستانی رہیں گے اگر وہ بروشتان کے حدود میں ہیں یا سندھ کے حدود میں اسے وہیں پہ رہنے دیں اگر آپ نے ڈورپ کرنے ہیں تو آپ سے ڈورپ کرنے ہیں ہمیں ڈورپمنٹ کی جو نام مخالف نہیں ہے لیکن آپ اسے بروشتان کا عصہ قرار دے سے بھی ڈورپ کریں کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنے پسند دیدہ لوگ مخصوص مافیا جو اسلامات یا دیگر لاکھوں میں پیسے والے عبیر بیٹوں میں اپنے قبضے میں جو ایک تو یہ ہے جس کے ہم مضمت کرتے ہیں میں شاٹری یہ باتیں ایڈیشنلی میننش میں ڈال دی ہے جو میرے دوست بھی انشاءاللہ جو نا آگے سے ڈالتے رہیں گے اور ساتھی ساتھ یہ ہماری کوشش ہوگی ہے کہ میرے اپنے علاقے میں روشکی میں جو نا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے گرد کے لیے مطلب میرے پاس روشکی شہر میں کوئی جگہ ہے نہیں میں نے ایک چار دیواری اپنی آزی پہ بنائی تھی ہماری صاحب کو پتہ ہے اور گورنمنٹ جا کے سمیش کروا دیا کہ یہ ایکس ڈیپری کمیشنل کی نہیں ہے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے شاملات میں ہیں میرے کاریزات وہاں سے بدلتے ہیں اور خانف کلات کے جو اندر ریکارڈ میں موجود ہیں کہ شاملات کے قریب اگر کسی دوسرے قبائل کی بھی زمین ہو تو پندرہ سو میٹر تک وہ اس قریب نہیں آسکتے یہ خانف کلات کی ہے باتو اٹھالہ سو چون چون سو پینسر کی جو نا ان کی باقیدہ ڈیسیزن سے تمام قبائل کی ڈیسیزن جو خانف کلات کی اٹھٹی بھی ڈیسیزن بغیرہ ہوتے ہیں پورا مشکر کا برونستان کی قبائل کی ڈیسیزن ہے تو میں اس لئے آپ کے سامنے کے لئے نظر میں چاہتا ہوں کہ اس جاتیاں جو ہمارے سر کی جا رہی ہیں ہوتی آئے تھی اہم ہیں اس پر جو نا انہیں گزر رکنی ہے اس پر جو نا انہیں گزر رکنی ہے اس پر جو نا انہیں پورٹ پچھے جو قسانہ لے رہے ہیں اور ہمارے ہاں اس جانے جو انہیں جو سرکتا ہوا دیا ہے اس کی مکمل عمایت کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہیں کہ ہر ایک فورم میں جو نا مالی اور جانی اس کو مالی دیتے ہوئے آپ کی عمایت کریں گے وہ تو آپ پیشت کی ہے بڑی جو آجی صاحب آج بسم اللہ الرحمن الرحی بسم اللہ الرحمن الرحی بس کی ہے موسیقی 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 کھاکر صاحب کو ان کے ساتھ اس قبائلی جنگی میں تمام قبائلی آمائدین کو حرادت حسین پیش کرتا ہوں کیا یقینن جس مصلے پہ یہاں بات بھی یا جس مصلے پہ کچھلے بہین مینوں سے بلکہ میں او سال کو بہین سالوں سے ہمارے ان قبائلی آمائدین سیاسی دوما کی مصرصر کو جدو جہد ہم سب سے سامنے چاہ دیا رہی ہے یہ مسئلہ یقینن اس طرح بات بھی گوادر سے لے کے چمن تک چمن سے لے کے جیوب تک پورے بلوچستان کا مسئلہ ہے اور یقینن آج سب سے پڑھ کر مشیئی اس بات کی ہوئی کہ جو یہ جیتی یہاں پہ قبائلی سطح پہ بھی اور سیاسی سطح پہ بھی ایک میں کو ملی ہے میرا یقین ہے کہ اگر ہم اپنے ستحاد و اتفاق پر قرار رکھیں گے تو ایسی کوئی مشکل مجھے دربیش وہ تیمی نظر دی آ رہی ہے کہ ہم اپنے دماغ جائز مطالبات کے حل کو منوانیے میں کامیاب نہیں ہو سکے مجھے یقین ہے کہ بلوچستان کے لوگ سیاسی لحاظ سے قبائلی لحاظ سے بہت بڑی مختگی رکھتے ہیں ہر لحاظ سے ان کو شعور ہے ان کو پتہ ہے ان کو اندازہ ہے کہ ہم ایک سیاسی تیاری کو اور پھر اس طرح کی زیادہ سیاسی کم قبائلی تیاری کو ہم کیسے کامیابی سے ہم کنار کر سکتے ہیں اور یقین ہے جس طرح بات بھی گوادر کے مطالب بات ہوئی اگر میں چمن کے حالات آپ کے سامنے رکھ لوں تو یقینا جو چیز جو آوازِ گوادر سے اونٹھ رہی ہے جو سلسلے آپ کے ہاں چشمہ جوزے میں برگ میں نوسار میں آپ کے سامنے ہیں یا جس طرح کی صورتحال سے ہم ہنوڑک میں توچھا رہے ہیں اسی طرح کی صورتحال سے ہم چمن میں بھی توچھا رہے ہیں بد وقتانا میں یہ قومت میں باز اوقار کس مسئلحت کے قیر کن حالات کی معجبوری کے قیر ہم بھی ایسے قوانین کی نظر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پہل سے بودستان ہم سب کو تقلیف پتانی پر پڑتی ہے جس طرح تی ای جی پر بات ہوئی رکھ صاحب نے بات کی یقینا ہم عوامی رسول پارٹی کی حیثیت سے اگر حکومت میں ہے بھی تو یہ اس صبح کے عوام کا ہمارے لگوں پر قرض ہے کہ جہاں پہ بھی ہمارے لوگوں کے برخلاف ان کے توقعات کے برخلاف ان کے حقوق کے برخلاف کسی قسم کی کوئی بھی پیس لے ہوں گے ہم رکھ کے سامنے کڑے آنے ہیں ہم ڈی ایچ اے کے قانون قوانین کے تھے جس طرح اس پہ چپ چپا کے آنکھیں بند کر کے رضا مہدی ضائع کی گئی ہم اس طرح کبھی بھی نہیں ہم کل کے سامنے ہیں گیاں پہ جو بھی سامنے ہمارے پاتے رکھی گئی ایٹی سیونٹی سے لے کے وہاں کیسے کوتائی ہوئی اس کے بعد پھر ایٹی سکس ایٹی سیونٹ سے لے کے نائٹی فائیو تک کن کن حکومتوں میں کس طریقے سے الارٹمنٹ ہوئی یا پھر پچھلے حکومت میں ڈی اے جے کی صورت میں کیسے ناراوہ قوانین کے ذریعے ہمارے ملکیتی زمینوں کو قبضہ کرنے کی کوشش کی بھی ہے ہم اس وقت سے لے کہ آج تک ان سب کے مخالف اور آج بھی اگر بھی پوشش ہوگی تو حکومتی سطح پہ ہم ہر فورم پہ اس طرح کے ناراوہ عوام دشمن اقدامات کی بلکر مخالفت کریں گے اور جرگے کو یقین دلاتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو بھی خانونی آئینی اور آمن جدوجہد کا راستہ یہ جرگہ اور یہ اتفاق کوئی اتفاق کا سیاسی لحاظ سے قبائلی لحاظ سے نامائندہ پیٹر جو بھی فیصلہ کرے گی عوامی نسل پارٹی اس وقت کے ساتھ قدم با قدم شانہ بشانہ شامل حال رہے گی یقیناً میری پہلی اور آخری خواہش اور ریکویسٹ یہی ہوگی کہ ان تمام معاملات کے حق کے لئے ہم سب کے لئے سب سے پہلے اپنے اس اتیاد کو برقرار رکھنا چاہئے یہ جو بلوچ پشتون اتیاد آج ہمیں نظر آ رہا ہے اور جس طرح مختلف حوالوں سے ماضی میں اس کو کیسے اور کن طریقوں سے سب پہلتاش کیا گیا ہے کیسے ہمیں خدا نخصہ ایک دوسرے کے گریبانوں میں ہاتھ دالے تھے خدا رہا مستقبل میں اس طرح کی جذباتی اور غیر شعوری سیاست چاہے وہ قبائلی سطح پہ ہو چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو ہمیں اجتناب کر کے آگے بڑھنے کا سوچنا چاہے اگر ہم بحیثیت کوئی سبے کے بحیثیت یا قوام بلوچ پشتون متحد و متفق ہو کر یہاں پہ ایسی کوئی قوت اس کے پاس چاہے جتنا بھی طاقت کیوں نہ ہو وہ خدا نخصہ نہ ہماری عزت پہ ہاں دال سکتا ہے وہ خدا نخصہ نہ ہمارے زمینوں کو ہڑک کر سکتا ہے نہ خدا نخصہ ہم مظلوم ہو ہم مغنوب کوئی اور ظالم ہو کوئی اور خالق ہو تو انہی الفاظ کے ساتھ میں جو سب خان کا کڑکا ان کی تمام ٹیم کا ایک ملتقہ پھر تیبل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور اس قرآن حقیقی عوامی جزئرہ میں عوامی سپارٹی کی طرف سے ان کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے قدم پر انشاءالہ آپ کے ساتھ بڑے بڑے آپ کو موسیقی 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 تو یہاں پہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی زمین حکمت کی کوئی بھی ایجنسی الارٹ نہیں کر سکتی سوائے اس زمین کے جس میں مادنیات وہ آپ کی دردی زمین پر ہو اگر اس میں کوئی مادنیات نکل آتا ہے کوئی کمپنی اس پہ اپلائی کر جاتا ہے تو وہ زمین الارٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے بھی شرائط یہ رہے کہ سب سے پہلے وہ کام یا وہ الارٹمنٹ کامی لوگوں کو دینا سکتا جو عام لیتے ہیں ان کو دینا ہوگا اخبار میں اس کو مشتہر کرنا ہوگا اور پھر لوگوں کو پلانا ہوگا اگر کوئی تجربہ نہیں ہو جاتا اس طورت میں وہ الارٹمنٹ کوئی لے کیوں پرومائیٹ کیوں سنگ مرمت کیوں اس کے علاوہ جونیر کا پتر جس کو کہتے رہے اس کی ہو جو بھی ہو اس کے علاوہ صوبے میں کوئی بھی شخص کوئی بھی کمپنی کوئی بھی ایجنسی کسی کی ایک انچ زمین الارٹ نہیں کر سکتی اگر آپ عدالت میں جائیں گے ایک کیا تحت یہ کام نامن کریں اور جو زمین گورنمنٹ کو ان کبائل کی طرف سے سکرنمنٹ کی صورت میں بھی جاتی گے وہ زمین بھی اپراد اور اشخاص کو الارٹ نہیں کیا جا سکتا سوائے گورنمنٹ اگر کوئی اسپیچل بنانا چاہے اسکول بنانا چاہے ایسی عوام کی پلاو بیپور کے جو بھی کام ہوں یہ رشتی سکول کالج اس طرح کی چیزیں ہو ان کو گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ زمین عوام کی زمین لیں یا لابی مدد زمین وہ نہیں دے سکتی دوسری باتیں ہیں کہ یہ زمین جو ہمارے درمیان موجود ہے اس میں ہمارے درمیان بھی تقسیم باؤں اس کے بعدف éch کھتا ہے کھا ہمارے دیا میں ہے ان کی پلتقسیم ہوتے ہیں اب ان تمام صورتیحار کے ہوتے ہوئے مثال کے طور پر لاکھوں یکر زمین لس بیلا سے آگے بہتانیوں کے جو علاقہ ہے ایک روپے کارپوٹ لاکھ کے حساب سے زمین پھر اس کے بعد لس بیلا میں پھر ایک صورتیحار پھر آتے آتے گوہ در تک آپ آئے جائے یہ صورتیحار رومیمنٹ کے طور پر کوئی نہیں کر سکتا کوئی علاقہ نہیں ہو سکتی کوئی قانون موجود نہیں ہے اس وقت تک اس کے بعد اگر یہ بنائیں گے وہ اپنی جگہ پیر پھر اس کے علاوہ جاپر خان صاحب ایچے پانچ ازار ارکار زمین غل میں دو مرد و ان کی زمین کی اس کے علاقہ نہیں کروا گئے میں نے بین پسٹ کی ان کے پاس گیا ہوں انہوں نے بھی احمد کی اور احمد کی سزا ان کو مل گئی ہیں اس کی اپنی زندگی کی تحریف میں پہلے مطلب ہے اس لئے آوٹ ہے کہ بوجیوں کی زمین نالات کرنے پہ تم نے انکار دی گئے اب وہ زمین اس کو ننچ میں سات ازار اکر اس کی علاقہ کرا دی گئے اور سات لکھ پی آئے کے پانے آدمی نے یہ ہمیں وقت کر دیا ہے اور رو اتجاج کے طور پہ دس مطلب روپن کر چکے ہیں مالک جو مالک ہے تو کئین کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہیں یہاں پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ انیچے انیچے کو زمین نہیں دیئے کہا گیا تھا دیچے دیچے کو ہم نے زمین نہیں دیئے دیچے کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پورے ملک میں ہیں لاہور میں بھی ہے کراچی میں بھی ہے پشاور میں بھی ہے ہر جگہ پہ دیچے ہیں ہم ہی دیچے برانا چاہتے ہیں اور اس کے لئے جو اٹمنٹ یا زمین کی جو وہ ہے یہ ترکے کار انہوں نے اپنے طور پہ وضع کیا ہے اس کو قادمے میں کوئی نہیں صبح خان صاحب میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے اس کے نجی کا مشکور ہوں ہم سب آپ کے ساتھ ہے ایک انچ زمین پر لوگوں کی منشاہ اور مرضی کے بغیر نہ کوئی جا سکتا ہے نہ کسی کو یہ قانونی حق سکتا ہے اس کے علاوہ کرنا ماری میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ابھی اس کو تو آپ چھوڑ دیں لین مادلیاں یہ انہوں نے شروع کیا ہے ہر آدمی کو میرے خواہ میں جس کی زمینیں ہیں اس کو پچاس پچاس بندوق بردان رکھنے پڑیں گے تنخواہ دینے ہوگی اور جو آئے گا تو اس کا مقابلہ کرکی یا تو پگائے گا یا مارا جائے گا یا اس کو ماریں گے اس کے علاوہ تو کسی کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے وہ بھی بناتی ہے اور ہم اگر یہ بندوق اچھائیں گے تو کہیں گے کہ یہ بہاوت کر رہے ہیں بندوق اچھا رہے ہیں کلانا پانا اور جو ان کے منظور نظر ہے ان کو بندوق کمالی ہے اور بندوق کے ساتھ آتے ہیں بندوق کے ساتھ کمزہ کرتے ہیں بندوق کے ساتھ بیجے رہتے ہیں تو یہ صورتی اللہ تو اس صوبیہ میں اس وقت ہے پھر ایک شاہر شاہر کو اس کے حدد بان کرتے ہیں جزیری مطلب صوبیہ کے جزیری ہیں ہیں وہ بلوچ کی جزیری ہیں ان جزیروں پہ قبضہ کر کے اس کو صوبیہ سے نکال دیئے گوادر کے بارے میں یہ پلان اب یہ گائے بگائے اس کی باتی کی جاتی ہے کہ اس کو صوبیہ سے کٹ کے پیرڈرک ہو دیتے ہیں یہاں پہ نیوی اور نیوی کی جو سسٹم ہے وہ وہاں کی برمیٹ نہیں چلا سکتے آپ پیرڈرک کے پر پر چلائیں تو جب ان کو دیں گے تو ہمارے اور آپ کا صوبیہ کا پھر گوادر کے ساتھ تو کوئی واسطہ ہی نہیں گا تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان پہ آواز کمت کرنا ایک ساتھ ہونا اور اپنے اکروں کا نفاع کرنا ہم سب کی زیبوالی ہیں اور سب نے یہ زیبوالی نفاعی ہے اور اس کو نبانے کے لیے قبائل کی نوکلیٹی آپ لوگوں نے ارشت خان صاحب بنائی ہے آپ کے دوستوں نے میں سب کا مشروع ہوں پارٹی کے طور پر ہم سب آپ کے ساتھ ہیں پہلے جو جو حفظ ہے جو حافظ ہے رات جانつہ نے کانا اگل یہ کہ اس کے باشیت سے would flesh بہن زمین Efendiوں چاہتا ہے اس کو طرف فکر اس خانت کو دشتر تک اس کا مظاہرہ ہم سبنے کرنا ہوگا صبح مارا ہے زمینی ہماری ہے اپوک ہمارے ہیں اور ہماری منشاہ وغیر جو بھی جہاں بھی کسی بھی قبضہ گریہ کے لئے آتا ہے وہ جو بھی ہو اس کی مخارفت کرنا ہماری زندواری نشان ہوگا عصد خان یہاں پہ زمینوں پہ جو لوگ قابض ہیں کیونکہ ہمار گرد ہیں اب مابیہ کے آتون چڑھ رہے ہیں وہ غلیب لوگ یہ کام نہیں کر سکتے لیکن مابیہ کی سب پلستین میں وہ ان زمینوں پہ قبضی کی کوشش کر رہے ہیں زمین بھی معلوم ہیں اور یہ جو معلوم زمین ہے جس کے نام پہ ہے جو آدمی ہمارے ہمارا سارا وطن یہاں صرف وعدت تک چلتے جاؤں یہاں صرف روح تک چلتے جاؤں جس نے جہاں جو جی کڑی کی ہے انبالک نہیں ہے وہ آیا ہے پرونگی کے حیثت سے پلانگی کے حیثت سے وہاں چلائی ہم نے پرشتون بروج نے اپنی تاریخ میں کسی بھی آدمی کو اس بنیاد پہ وہاں سے نہیں اٹھایا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں یہاں کیا کر رہے ہیں زمین میں ایسی پڑھی نہیں چلائے ہیں کہ تو پہل استعمال کر رہے ہیں یہ ہے لیکن اب جو بات ہے پہلے جس طرح کیسے پڑھے تھے آپ جو قبضگری کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے یوسف خان میں آپ کیوں اوہ کہتا ہوں نواب صاحب مشکری صاحب بیٹے ہیں ہمارے صبح کے بہت سے اندرز موجود ہیں ان سب کو آپ بلائیں ان سب کو آپ بچائیں اور ان کو میسیج بجوائے گورنمنٹ کے طور پر ان کو میسیج بجوائے کہ زمین اگر آپ کے پاس برد ہے آپ کے پاس کوئی کامزات ہے تو آپ وہ دکھائیں کہ میچی کو اگر آپ کے پاس نہیں ہے مینے کے اندر پندرہ دن کے اندر بیس دن کے اندر دو مینے کے اندر آپ بردی زمین لوگوں کی ان کو خالی کر کے دیں گے اور اس میں کوئی شرط ہمیں قابل ایک حکم نہیں جب ہم اپنے طور پر یہ کام کریں گے اندر سے خود در یہی بات کو اگری آنکہ سامنے رکھ سکیں گے ان کو بھی یوں کہیں گے چونکہ ہم اپنے لوگوں کو اپنی زمینوں پہ اپنے تربو کو کزان کو نہیں چھوڑتے تو ہم کون کے قبیل کے زمین پہ کونی زمین پہ کسی کو نہیں چھوڑ سکتے دا کسی کو اس پر پندرہ دے سکتے تو اب ان کی بڑی مربانی اور ایک مرد پھر میں گزارش کر رہا ہوں ان کے جو آغاز ہوا ہے اس کو مجید آگے بڑھنا چاہیے اب ہم اپنی زمینوں کو صرف یہ نہیں ہے صرف وہ آدم نہیں ہے صرف وہ آدم کی زمین نہیں ہے روب تک ساری اس پر ان کی نظر میں اور جہاں جہاں پہ بادنیاں ہیں وہاں تو پہلے سے وہ بچائے بیٹے ہیں مثال آنائی کا کوئلہ ہے صوبائی مکمت کا ایک لفظ تو پہلے کا کل کارstad کو کسی کنے اور voorاں ہوں مکمل ہے پسی ایوے ہیں تو پہلے میں گزارش کر رہاں جائا دے مکی سات پہلے میں گزارش کر رہے ہیں آپ کو ان کی جیرہیں کر رہے ہیں اور جیرہیں کر رہے ہیں کہ ایداری چیرہیں سایداری پسیل پسی کبزاری بھرے میں گزاری سو روپے اس کی پیدے دیموں کو مقرر کی تیرہ چی رو سو ستر آپ لے رہے ہیں سارے لوگ رو رہے ہیں لیکن قبضہ ہے جاری ہے تو اس طرح کی چیزیں ہیں دوتی قبیلی مسئلہ ہے تو ان سب میں یہ عمام کی بلکیت ہے سب کچھ قبضہ ہو چکا ہے خالبار قبضہ ہو چکا ہے تو کہنے کے مسئلے ہیں کہ اس کے خلاف اتنا ہوگا ہم اپنے آواز ہم نے پیدے پھولا کی ہے ہم جسو خان آپ کے اور آپ کے بسوں کے ساتھ ہے ملی مرمانی سے کچھ قبضہ ہو چکا ہے سب میں یہاں ہے ملی مرمانی رہی ہیں ملی مرمانی رہی ہیں ملی مرمانی رہی ہیں میرمانی رہی ہیں جب تک ہم ایک نہیں ہوگی اور سیاستان اس میں ہر عباد دستانی ہوگی پلیٹیکل پارٹیز اس میں ہر عباد دستانی ہوگی ہمارے قبائل کون ہے میرے بھائی قبائلی ہے میں سیاست میں ہوں میرا قزر قبائلی ہے تو ہم قبائل بھی ہیں ہم سیاستان بھی ہیں یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو قبائلیوں کا ایک جرگہ بننا ہے میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے تھا یہ جو آج بنا ہے اس کی ہم تمام پارٹیز نے مکمل سپورٹ کیا ہے وہ کریں گے ایک عمل جو یہ اکفجاب میں نہیں کر سکتے یہ سندھ میں نہیں کر سکتے یہ خیبر پختورخواں میں نہیں کر سکتے آیا ملوچستان والے کیوں اتنے کمدور ہے کہ ادھر یہ کر رہے ہیں یہ مجھے پہلا یہ سمجھایا جا سب سے پہلے ہم پلیٹیکل لوگوں کی اور یہاں کی قبائل کمدوری ہے اس دن عثمان کا اکڑ نے ایک بہت اچھی بات کی کہ جو بھی مسئلہ آ جاتے پلیٹیکل بارٹیز بات میں اکڑے رہتے اور قبائل پیشے ہو جاتے ان کو توڑا بوت لارا لپا دے کر کے کار لیتے آخری پلیٹیکل ورکر ہی مظاہرے میں ہوتے لیکن جب تک ہم اکٹے نہیں ہوگی عوام کے سطح بھی پلیٹیکل بارٹیز نے عوام سے اگر عوام نہ ہو تو میں کیا مجھے دس ہزار موڑ دیتے ہیں بارہ ہزار موڑ دیتے ہیں تو وہی عوام موکون ہے ایک جاپر خان تو ان کا نمائد آئی ہے اسی طرح آجی رشکری صاحب ہے اسی طرح ہمارے ہمارے جانزیم صاحب ہے اسی طرح ہمارے اچھکسائی صاحب ہے دیارتبال صاحب بڑی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے رجی خان کا اکڑ صاحب سینیٹر پیپل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یہ سارے آج اس کی سب پریس کے سامنے آئے بعد میں یہ لوگ نو ٹکٹے کرتے ہیں کہ کیا کہا ہے کیا نہیں کہا بابا جو بھی کہا ہے نہ حکومت کی خلاف بات کی ہے نہ سرکار کی خلاف بات کی ہے نہ ملک کے خلاف بات کی ہے اپنے حقوق کی بات کی ہے اپنے لوگوں کی حقوق کی تحفظ نہیں بات کی ہے آج جتے بھی ڈیٹیل دیا ہے میں رکھا ہم کسی کا اس میں کوئی پریٹیکل مقصد نہیں صد میں رضیر عطمان نے الیکشن میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں کسی اور کا مقابلہ نہیں کرتے ہیں اس نے جیئے والوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو الہٰذا کوئی سیاسی حملکوں کا اس میں آگے کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ اس سے کوئی سیاسی فائدہ ہو لیکن قبائلیوں کا حقوق کا تحفظ کرنا قبائل کون ہے یہاں کے آواں ایک پتہ نہیں ہے انہوں نے کس طرح سمجھ لیا کیا کر گیا بقائے صوبوں میں سیٹلمنٹ ہوئے ہماری انگریز کے دور میں جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی میں خود رویننگ منسٹر رہ چکا ہوں اس کے بعد نہیں ہوئی تھی ہم نے سیٹلمنٹ کا پروگرام بنایا اور اچھے آفیسرز چون کر کے وہ سیٹلمنٹ میں لیا ہے تاکہ لوگوں کو صحیح طور پر سیٹل کر کے دے دے سیٹلمنٹ کے نام پر جینی کاغازات نہ بنایا ہے جیسے کسی واقعہ در میں بنایا گیا تھے یا دوسرے جگہوں میں بنایا گیا جو وہ پر واپس کینسل بھی ہوتے رہے کچھ پورٹ کے درو کچھ پولیڈکل پارٹیز کے وہ جیسے مجھے یاد ہے حمید خانہ چکزئی صاحب ہمارے کلیک تھے تاکہ جمالی صاحب کو ہدا خود اس کا منسٹر ہدا فراہ خاتمی جو میں نہ کرتا ہے تاکہ جمالی صاحب کو اگر یہ اسمبلی کا بیلنگ بھی کوئی کہتے تو وہ اس کو بھی الارٹ کرتے ہیں یہ اتنے حچی آدمی ہیں لیکن بعد میں ایک تحریک چلی انہوں نے یہ ختم کرتے ہیں اب یہ حالیہ ڈی ایچ ایکٹ یہ تو معام جو ہے جو طرح پاکستان سے مختلف ہے ڈی ایچ ای کو خوشاندیت کہتے ہیں حقیقت میں ہم ڈی ایچ ای کی مخالف نہیں ہیں لیکن ڈی ایچ ای کو خراب جنہوں نے غیرکانونی پاور دے دیا انہوں نے خراب کیا ہے کبائل خوش تھی کہ اپنے ڈی ایچ ای ایچ ای کو زمین دے دے ان کو اپنے زمینوں کے بدلے پچیس فیصد تیار پلاٹ مر جاتے تھے تو وہ اپنے زمینوں کا قیمت اور زیادہ ہو جاتا ہے اگر وہ اس ترکیب سے چلتے تو آج ڈی ایچ ای پویٹا کا پاکستان کا کامیاب ترین دل انہوں نے کہہ دیئے کہ پورا پرشتان جب تک ہم ڈی ایچ ای اجازت نہیں دیں گے ان کے طرح یہ کانون باتے آپ کو اسمبلی نے پاور دیئے یہ اسمبلی کے ساتھ ہے یا نہیں یہ پاور وہ سوشلزم، کیمرزم، ٹیپ نظام میں ساری زمینیں سرکار کی ہوتی تھی وہ مختص کرتے تھے اب اس کے لیے مقاعدہ آئینی ترمیم مجھے جب یہ میرے سامنے یہ اسمبلی لائے گئی ہے کمر مسعود ابھی بھی اس سے انہوں نے بھی آ رہا ہے اس کو پتہ ہے ان کے سامنے میں نے کہا کمر مسعود صاحب جو پاوری مانگ رہے ہیں آیا ہماری اسمبلی کے ساتھ ہے بتا ہے نہیں صاحب یہ زوراور ہے میں نے کہا آج تو زوراور ہوں گے کار کوٹ کو کس طرح کریں گے کار کوٹ اس کو وہ کر دی اسی پر انکار ہو گیا بات تو انہوں نے اپنے طور پر نوڈسکیشن کیا ہے کہ یہ ساہرین کیوڈیے بھی ہم سے اجازت لے گی بیڈیے بھی ہم سے اجازت لے گی سرکار خود ہم سے اجازت لے گا گورنمنٹ اور پرنشتان جو ہے وہ دیشے اتارٹی سے اجازت لے گی آیا یہ تمہارا لاور میں کیوں نہیں ہے یہ تمہارا گجراوالے میں کیوں نہیں ہے یہ تمہارے گجرات میں کیوں نہیں ہے یہ تمہارے مولکور میں کیوں نہیں ہے یہ ملتان میں کیوں نہیں ہے کراچی میں کیوں نہیں ہے اسلام آباد میں کیوں نہیں ہے جہاں بھی اسلام آباد میں کیوں نہیں ہے فرنٹیر میں کیوں نہیں ہے صرف ہمارا ہی صوبہ رہ گئے کہ سب پٹھول کو دیئے غیر قانونی تھی آخر کوٹ نے کلیر کر دی ہے ابھی بتانی کوٹ کے ساتھ یہ کیا کریں گے یا کیا ترتیب کریں گے کوئی نیا صدارتی آٹیننس کے اس طرح کا کوئی چیز نکال کر کے کچھ کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہ نہیں ہے لیلہ میں کہتا ہوں کہ ہم ڈی اے جے کے حق میں ہم پیچھے گئے تھے کہ آج ہے ادھر یہ ہمارے لئے اچھا ہے کوئی پلینٹ سوسائٹی اور میں آپ کو کیمپنٹ پیپر دکھا دوں گا بلکہ افکر اس میں آج ازا کر کے لئے میں پرس میں نیکس ٹائل لیا ہوں گا کیمپنٹ نے جو اپروہ دیا ہے اس میں واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ ڈی اے چھ اچھا سوسائٹی ہے پلینٹ سوسائٹی ہے ان کو اجازت دینا چاہیے ان کو کام کرنا چاہیے ہے اس سے دوسری سوسائٹی کو بھی اور انسیٹم میں لے گا کہ وہ کر لیں پی لاہور میں آپ کا بہریہ بھی ہے سو پرائیویٹ سوسائٹی بھی ہے ایل ڈی اے بھی ہے ڈی اے بھی ہے سب کچھ ہے یہ ہال کراچی کا ہے جو ہے یہ چیزیں جو انہوں نے کی ہیں یہ کبھی قانونی ضبرے میں لیا ہے اسی کی وجہ سے ان کی ڈی اے جی سوسائٹی جو ہے وہ فیل ہو گئی کس طرح کی ہمیں آپ کو سکتے ہیں یہ ہال جیسے ضربور کا زیرتوال صاحب نے بتا ہے حقیقت میں انہوں نے سٹینڈ لیا انہوں نے تو میرے تاریر کی لیکن میں سے زیادہ سٹینڈ انہوں نے لیا ہے کیابنٹ میں ہمیں اٹھا کر کے چیف سیفٹری کہ موں پہ کاغذ مار دیا کہ باپا یہ کدھر سے یہ تو قبائل کی زمینی غریب لکڑا رہے کوئی چروہ ہے کوئی دو سو گاؤں اس کی اوپر آباد ہیں اب کس طرح اس کو بتا ہے تاریخ دومڑ صاحب نے یہ آرمی کو گفت کیا میں نے کہا آپ کی سیٹر میں جو ہوئی ہے کسی کاغذ میں تاریخ دومڑ تو ادھر نام ہے جو زمین یعنی کہ میں اپنی قوم مندوخیر کی زمین میں گفت نہیں کر سکتا ہوں یا اس سے کوئی دوسرا کوئی تیسرا قانون ہے نہیں پانچ ہزار پر ابھی ساتھ ہزار کرتے ہیں لیکن وہ کاغذ ہم لوگوں کی موں پہ دے مارک کہ نہیں کریں گی یہ یہی نتائج میرے پاس سم بیار صاحب آئیت ہے میرے پاس وہ ہمارے شبیر مینگل صاحب آئیت صاحب یہ لوگ بڑے سخت لوگ ہیں کل نقصان پہنچا دیں گے میں نے کہا اللہ بچا ہے اور جو نقصان پہنچتے ہیں کر لے اگر تیس سال میں ہمارا دل سیاصل سے نہیں بڑھ گیا یا منصفی سے نہیں بڑھ گیا تو یہ قبر میں بھی نہیں پڑے گا تو آج ہم پوش ہیں آج سرخوں ہیں آپ کے ساتھ سارے ہم بیٹھے گئے اس وقت ہم نے انکار کر دیا لیکن موجودہ وقت میں سننے میں آیا ہے بلکہ کوئی دی ایچ اے فارم ہاؤس کے نام پہ انہوں نے وہاں ایک فیسائٹی جو بنایا ہے اب کس طرح بابا مقامی قبائل دومڑ قبائل کی زمین اس کی اوپر دی ایچ اے فارم ہاؤس بنایا ہے کل پھر کہہ دیں گو میں نے ایک بیان دیا کہ بھئی یہ دی ایچ اے جو لوگینوں نے تشریح کی ہے یہ غلط کی اسی کی اوپر ان کے ٹھیکے بند کر دو ان کے کام بند کر دو تین دن پہلے پوٹا سے جوگ تک مجھے پتہ ہے میرے رشتداروں کی کوئی بیس آرہ روپے کے کام تھی وہ سارے کینسل کر دی جن کا میرے ساتھ خلفیاں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں کچھ بھی تعلق نہیں تھا صرف میرے رشتدار بہانہ کیا بنایا ہے باتہ ہم کو منسٹر صاحب نے بولا ہے منسٹر پتہ نہیں وہ زنانے جیسے منسٹر کیا نام اسے مراد سید ہاں باتہ اس نے بولا ہے کہ جاپر خاند مخیل جو ہے وہ پی ایم ایل این میں شامل ہو گیا میرے کہ میرے ساتھ ان کی کام کا کیا تھا لگی زیارتوال صاحب خود سیاستدان نے اس کے بائی کوئی قبائل ہے کوئی سرکاری افسر ہے میں سیاستدان ہوں تو کاروباری ہے تو اس طرح اس طرح کی حقوں سے کیا حاصل کرنے ہیں اور یہ جو ابھی انہوں نے الارٹمنٹ کیا میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وقت میں ہمارے چکزئی صاحب بیٹھے تو یہ بھی حکومت کا حصہ ہے اس کے اوپر یہ سٹینڈ اٹھائیں ہم بھی سٹینڈ اٹھائیں گے ان کی غریبوں کی زمین ہیں وہ دوسرے پوئٹا میں لوکل معافیاز بن رہے ہیں کھالی شیشوں میں ساٹھ ستھر اسی آدمی آ جائیں گے کلاشکو بردار ہوگے اپنے آپ کو بقائلہ اینجنسیوں کا سورس کہتے ہیں آکر کہ آپ کے زمینوں پر گمزہ کر لیں گے کیا کر سکتے ہیں جسا آپ ڈی سی کو اپروچ کر دیں گے ڈی سی کہیں گے اپنے پاور سپورٹ لیا دیں گے دیکھ لوئے کوئٹا بھی کتنے ہو رہے ہیں آئے ہو دن ہو رہے ہیں یہ سامنے بیٹھے ہوئے پریس بھی بیٹھا ہوئے تو اپنے پریس کو منع کیا ہے یہ بیٹھے ہوئے رضا اور رحمان صاحب دانیال واتساں جب میں نے ڈی اچھر کے خلاف بیان دیا ان کو کالیاں دیں کہ آپ کیسے یہ بیان چلاتے ہیں اس نے کہا ہم کو نیوزی ایجنسی ہیں تو اس دور سے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہوئے مجھ کو پکڑ لیں ابھی پھر ہم کو پکڑ لیں کہ رشتہ داروں کی طرح اس طریقے سے نہیں چلتے یا سرکار نہیں چلتے بلکہ یہ ملک کے خلاف ایک جذبات پر بن جاتے ہیں جو بات میں پتہ نہیں کس لاوے میں تبدیل ہو جائے تو دارا ان چیزوں کو نہ کریں اسی وقت میں نے کہا تھا میں نے کہا پانچ ہزار اگڑے کتنا ہے وہ زمانی میں اگر اقوار کرتا ہے چاک چی آرہم روپے کی زمین آ جائے آج وہی زمین پچاس اگر بھی یہ نہیں خرصتے لوگ پشی سے دے دیتے ہیں بھئی غریب لوگ تے قیمت آدھا کر دی جاتی تو وہ دے دیتے ہیں زیارتبال صاحب نے کہا کیوں ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں کیا انہوں نے کہا کیوں ہماری لوگوں کا کیوں اس طرح تلفی ہو رہی ہے یہ دومڑ تباید جو ہے ان کی زمینیں ساری تھا ایک دومڑ کی تو نہیں ایک دومڑ کے تو وہاں دس اکڑ ہو گئے بیس اکڑوں تو سب اکڑ وہ پانچ ہزار اکڑ اس طرح اگر سے ایک کینچ بھی ہوتر زمین نہیں ہو لے وہ کس طرح اگر سے اس طرح اگر آپ لوگ کریں گے تو میں سمجھتا ہو کہ تمہارے لوگوں کو بھی ساتھ خراب ہو گی اس سرکار کی بھی ساتھ نہیں دے گی طریقے سے خدا کے لئے یہ تمہاری اپنے لوگ ہے اپنا ملک ہے اس سب کے مالک ہم بھی ہے یہی سرکار بھی ہے آرہی ہے اب اس کی بھی خلاف نہیں کیوں خلاف ہوں اسی کے ساتھ ہم سوکر نے اس سالوں ترتیل شور سے ایک رکھا ہوا ہے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اگر کون کی طرف سے اگر اس طرح کی بات ہیتی ہے تو لازمت کوئی تو چلائے گا اگر کوئی آپ کو مقام آرے گا آپ کو دیفنٹی اور اگر جواب نہیں دے دینے کی طاقت بھی ہوگی تو کیا کریں ابھی جو یہ مسئلہ گروہ بنائے میں نے ان کو بھی بولا ہوں گا تو میں تم لوگوں کا نام استعمال کر کے یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں آگلے دنوں سے زبردستی دسکار کے لیے کر کے تیسرا عیسہ چوتھا عیسہ ان کو پیسے پکڑا کر کے باہر کر دیتے ہیں اب کیا کریں جسیسی عرثمان صاحب نے کہا اگر دوسری دوستوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی مسئلہ گروہ بنائے ہم لوگ بھی ہم کو تو واقعی پھر پکڑ لیں گے کہ میں تمہارا ساتھ یہ لیسنس کی در سے آئے یہ تم گاڑ کی در پر راتے ہو نکالی شیشے رکھنے کی اجازت دیں گے نہ ہم کو اتنا مسئلہ گروہ رکھنے کی اور اگر مسئلہ گروہ رکھیں تو پھر حکومت کس چیز کی تو ٹھیک ہے ہم سب مسئلہ گروہ رکھ لیتے ہیں چشمہ چلزئی والا اپنا چے سو آدمی چار سو آدمی برستہ کرنے زمینے بیج کر کے ان کو تنخواہ دیتے رہے تو اسرہ بڑ گئی والا اپنے اسی طرح برستی کر لی جاپر خان منتو خیل اپنے زمینوں کے تحفظ کرنے کے لیے ایک پرائیوٹ آرمی یا پرائیوٹ لشکر بنے کیا یہ ممکن ہے پھر سرکار ہم سے ٹیکس کس پار کھلے پھر سرکار ہے کس کام کے لیے سرکار کی یہ ذمواری بنتی ہے ہم اس کو ٹیکس دیتے ہیں کہ ہم کو وہ تحفظ دیتے ہیں اور یہ جو آج ہم لوگ اکٹے ہوئے ہم کو بھی اکٹے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا ہم کو یہ ذمواری یاد لانے کے لیے خدارہ حکومت تم لیتے ہو حکومت تمہاری پاس یہ ٹیکس تم لیتے ہو تلخواہ تم لیتے ہو سارے جو تم لیتے ہو اپنی ذمواری سمباتی کیوں لیے یہ اپسی جو رکھی ہوئے اپنے پلیس جو رکھا ہوئے تو قبائل خود بندوقی اٹھائے تو کونسا ملک رائے جاتا ہے یہ کونسا غائلہ نم رائے جاتا ہے تو یہ چیز یہ تو قبائلی لکومی سے بہتر نظام کمز کم کچھ تو ذموار لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ریسپونسیبل ہے جواب دہی کرتے ہیں آج ہم کس کے پاس چلے جائیں یہ پبلکس جاتی میں پاس آتے ہیں تلیفون کر لیتے ہیں یہ تو نالے پار والے لوگ ہیں پتہ رہا ہم لوگوں کو ان کے ساتھ مات دیا رہا ہوں افسر کو قائدہ ہم کو کہتے ہیں یعنی چیز سیکس کی تک نوبر کے لوگ جو ہے وہ بات نہیں سنتے تو آگے آپ کیا کہیں ہم لوگا اگر کوئی بات کر دیں پھر رشنہ داروں کے کام کس طرح کر دیں تو یہ انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہم اساری بہتی قبائل اور جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہاں کے آوام ہیں یہ ایک ہیں اور انشاءاللہ جب ہم صحیح معلوم بہنگ ہوں گے تو یہ زیادتی آپ خود بہت خرم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئیٹہ مقامی قبائل کمیٹی کے جیرمن عیسو خان کاغر نے اپنے تمام مسائل میڈیا کے توسر سے اپنے آوام اور قوم کے سامنے رکھ دیں یقیناً آج خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے پشتون اور بلوچ دونوں قبائل آج ایک جا ہو کر کے اپنے مسائل کے لئے آواد اُٹھا رہے ہیں اور جد اجید کر رہے ہیں اس کو میں خراج دیسین پیش کرتا ہوں اور میں پاکستان پیپر پارٹی کے جانے سے ان کو یقین دیانی کراتا ہوں کہ ان کا ہر جائز مطالبے کے لئے ہم ان کے ساتھ با قدم ہو کر کے اور مسائل کرنے کے لئے ان کے ساتھ ہوں گے اور یقیناً ہمارے کمیٹی کے چیرمن صاحب نے جوب سے لے کے گوادر سکھ چمن سے لے کے نصیر آباد سکھ اپنے مسائل اور ان کا جو شکایت ہے وہ کسے وہ اپنے حکومت سے ہے حکومت جو ہے وہ عوام کا دفاع کرنا چاہیئے تھا حکومت کو اور ریاست کو آج افسوس کہ ہم ریاست سے خلاف بات کر رہے ہیں ہمیں گلہ ریاست سے ہمیں شکوا ریاست سے ریاست کو یہ نہیں کرنا چاہیئے آج سے ترہتر سال پہلے یہاں پہ ایک انگریز کی حکومت تھی انگریز بزور قبضہ یہاں پہ آ کر کے آباد ہوا مگر ان میں بھی تھوڑا تمیز تھا تھوڑا سوچ تھا وہ بھی جب ان کو ضرورت ہوتا تھا زمین کا وہ مقامی قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیکن ان کا جو قیمت ہوتا تھا اسی ٹیم کا وہ قیمت ادا کر کے پھر وہ زمین لے لیتے تھے چونکہ ہمارے ساتھیوں نے تمام تفصیص سے جو مسائل تھے جو شکایت تھے وہ آپ کے سامنے رکھ لیا چونکہ ابھی ہمارے آخری مقرار ناؤزا لشکری صاحب بیٹے ہوئے انہوں نے بھی آپ سے بات کر دیئے میں ہیپر پارٹی کے جانے سے مکمل یقین دیانے کرنا موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیٹے ہوئے تمام سیاسی اور قبائلی آکابری کا شکریہ باکتہ ہوں کہ وہ اس اہم موضوع پہ اس اہم ایشو پہ جمع ہوئے اور ایک قبائل بلوستان کے طول و عرض کے تمام قبائل کے اس جینئر ایشو کو انہوں نے اٹھایا مگر افسوس یہ ہے کہ ہم ایک آج جمع ہیں پولٹیکل پارٹیز قبائلی ارائیدین ایک بیرونی قوت کی خلاف یہ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں افسوس یہ ہے کہ اندرونی ریاستی قبضہ گری کی خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں اور لگ یہ رہا ہے اس ملک پہ ایک بیرونی قوت مسلط ہے جو ملک کے اندرونی آلات کو مسلسل خراب کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست اور ریاستی ادارے مخلص ہیں اور سجیدہ ہیں کہ اس ملک کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے تو وہ بلوستان کے قبائل یہاں کے روایت کا اترام کریں تاکہ ہم صدیوں سے بیرونی قوتوں خلاف اپنے سرزمین کے دفاع کرتے ایک ادیاد اور پرام طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہاں کے روایت رسو رواج جو صدیوں اور آزاروں سالوں سے بنے ہیں اور ہم سب اس کے پابند ہیں ان کے اترام کریں اور ہمارے جو قبائلی اور قومی زمینیں ہیں ان پہ قبضہ گری نہ کریں ورنہ ایک بہت بڑا مضاہمت کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا بلوستان کے دولو عرضے کوئے سلیمان سے لے کر جیونی کے سائل تک ایک بہت بڑا شورش اٹھے گا جس کا نقصان ریاست ہوگا اور جس کا ذمہ دار حکومت کے وقت ہوگا جس کے بنیاد پہ آج یہاں قبضہ گری چل رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں پریس ہمارے آواز پہنچائے گا ریاستی اداروں کو اور ہمارے آواز ان تک پہنچ رہا ہوگا مگر سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ یا ہم کو نظر نہیں آرہا ہے یا وہ سن نہیں رہے کہ بلوستان کے لوگوں میں ایک بیچانی ہے اور اس بیچانی ختم کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ ہمارے رسم رواج ہمارے قومی حقوق کا اترام کیا جائے میں اب سب کا مشکول ہوں پریس کا خصوصا کہ وہ بہت دیر سے ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے آواز کو ان اداروں کو پہنچا رہے ہیں جن کے وجہ سے ہم آج شکایت کرنے ہیں اور آج یہاں بیٹھے ہیں اور اپنا اتجاج کرنے ہیں آپ سب کا شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی